راشتی پنچائتی راج گرام پردان سنگٹن ایوم پنچائت پر کوشٹ کے تطوہ دان میں گرام پردانوں کے سمیلن کا ایجن رانی ڈیہا اسیت ایک میریج ہال میں کیا گیا ہے جس میں بطور موقع دیت پردیش کے مکھی مکھیا یوگی عادت نات کے علاوہ سنگٹن کے پردیش مہا سچیو کیشنک چندورما منڈل مہا سچیو ویجے بہدوریادو زلہ دش پرحلات سنگھ منڈل عادت چھوٹے لال پاسوان سہ جنوہ کے ویدائک شیط کلپانڈے ویدائک پیپن سنگھ سہیت آنی پردادکاری اور گرام پردان موجود رہے اس موقع پر آج یوکوں دوارہ مخ منطری کا مالیار پڑھ کر کے سواگت کیا گیا سمیلن کو سمودید کرتے ہوئے سیم یوگی نے کہا کہ دیش کی آتما گاؤں میں بستی ہے گاؤں کے وکاس کے بینا دیش کے وکاس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اس کے لیے گرام پردانوں کو لوگتنطر کی نیو کا پتھر بنانا ہوگا سیم یوگی نے کہا کہ گرام سوراج اور پنچ کہتے راج ویوستہ کو پردان منطری موڈی نے ایمانداری سے لاغو کیا اور ماتما گاندی کے سپنے کو دھراتل پر اتارا ہے دوہزار چودہ کے پہلے تک پردانوں کی سیمت ندیم ملتی تھی لیکن اب دس ہزار کے آبادی والے گاؤں کو بھی کم سے کم ایک کرو روپے پرتیورش دیے جا رہے ہیں سیم یوگی نے کہا کہ گرام پردان اپنے وادوں کو آدرش گاؤں کے روپ میں وکسٹ کریں گاؤں میں منی سچوالے بنائیں ساف سفائی ویوستہ کے ساتھ پرتیہ کے گھروں نے شوچالے کا نرمال کرائیں سیم یوگی نے کہا کہ اب اس وکاس کی دھارہ کو تھمنے نہیں دینا ہے سرکار نے گرام پردانوں کو سیدھے دھن بیج کر بھشتہ چار پر پرباوی انکش لگایا ہے گاؤں میں سرکاری ہو گئے سرکاری سبھی پرکار کے لیندین ڈیجیٹل مادھیم سے ہوں اس کے لیے کامن سرویس سنٹر اور پبرک سنٹر بنایا جا رہے ہیں اس موقع پر مخمتری یوگی عدتنات نے گرام پردانوں سے اپیل کیا کہ گ بار پھر سے کیندر میں موڈی سرکار بنوانے میں اپنی بھومی کا کا نروحان کریں جس سے دیش کو برچہ چار موقت دیش بنایا جا سکے آج جو منتری جی کانگریس کی حالت دیش کے اندر ہے وہی پاکستان کی حالت پوری عوشت کے اندر ہے اور دونوں کا کاراڈ کیولی ایک پیٹ ہے نرندر بھائی موڈی آج پاکستان کے دونوں ہاتھ پیچھے بار دھروا تو کرے آگے جیلے بھی دھائلوا یہ پاکستان ہے جیلے بھائی موڈی چھتا weil جیلے بھائی گی آپ کے بھی کرم پوچھ یوگی آتی تناس پہلات جی ماننی مانوں کے شمیلن میں اپسٹیت ہو چکے ہیں اگمانا جی ہے چاہوں گا کہ سمیلن کی یاوک چاریتا کے انصار ہمارے راکھتی پنچائد راکھرام کے نانسو بخان کے منڈل ایڈیکٹ چھوٹے لار پاسمان آراد بچا کی جائے مارتی جانتا پارٹی ہندہ بارت چاہوں گا کہ ہم مہارا جی کے ہاتھوں کو تجھوٹ کریں گے آپ کو پورا پریش یہ جناہوں کو سنچالیت کرنا ہے اہاں اس سنچالیت کے گاؤں جائیں کے پسند آگری بھونے گناتے امانداری پروبک جو یہ جانتا ہے بھارسکاں سے آ رہی ہے اس کو گاؤں اثر پر آم چنچا تک بھونکہ یہی مہنی موڈی جی کی سوچ ہے یہی ہماری ہماری یوگی آج جی کی سوچ ہے یہی ہماری بھارسکاں ہماری جنہیں کاغر جب میں اپنی بات کو یہ سمجھ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پہنچا ہماری جب ہی آپ بھائیں گے یہ مہنداری پروبک جو جو کے پاس سب سدہر ہے اسے دات کیا ساتھ ہی مہنداری سے رہے گا اور بھائی میں آپ مہاری کو حساس کرنا چاہتا ہوں یہ آج پتا ہم جو بھی ہمارے پتا جکاری ہو چاہے ہمارے بلا کچک چو چاہے ہمارے پناہن بھائی ہو آپ سب سے انویتر ہے کہ آج یہ سنکر بھی یہ کہ ماندی یوگی جی سے ماندی کلیار سے ماندی رائدہ سنگھ دوارا جو کام ادھوڑا ہے ماندی یوگی جی دوارا پھرک دیا جائے گا آپ ہاتھ کر کے آپ ہاتھ کر کے کہ یہ کہ اگر ہم بھی تو سے ہوں تو ہم کو بھی تنوید ہے لیکن امانداری رائدہ سنگھ دوارا پھرک دیا جو ہمارے پتانمتی کی سوچا ہمارے مکمتنی کی سوچا وہ جانی چاہیے ہاتھ گئے کہ میں نہ جاؤں گا اور میں ماندی مکمتنی کی ساؤں گا یہ ہو جانا امانداری پر تو ہم لوگ سنچانے کریں لیکن جو کٹھنائیوں ہیں جیسے اس کٹھنائیوں پر جاند ہیں زیادہ نکل کٹھنائیوں میں چاہوں گا اگر کئی میں ہمارے ان پچھا کی پرکتا ہے ان سے بھی اگر سیسی دی جاؤں گا اور اس پر پکا جانے سے ہن سیابان کا پچھا دیا میں ہندے سے دھنے بات ہوں گا پنچائد پنچائد راز گرام پردان سنگٹن سے جڑے پی پیدا لکانیوں کو جنہونے نے آج ایک کارکرم یہاں پر اس روپ میں آجید کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی آتما ڈاؤں میں بستی ہے اور بینا ڈاؤں کی بکاس کے ہم بھارت کا سمکھ بکاس نہیں کر سکتے پنچائد راز کی بات تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے لیکن صحیح معنی میں پنچائد راز کی اس پرکلپنا کو ساکار کرنے اور بکاس کا آبھار ہمارا گاؤں بنے اس کارے کو ایمانتاری کے بعد آزادی کے بعد اگر کسی نے اس کو پرباوی دن سے باقو کیا تو نام ہے بھارت کے آج کے سوسی پردان منتریسی مرندر مہدی چیکار یاد کر یہ تو ہزار چودہ کے پہلے گرام پردانوں کے پاس ایک سیمیت ندھی آتی تھی دو ہزار چودہ کے بعد پردان منتری مہدی جی نے گرام سبھا کو بکاس کی دھوری بنایا اور آج ہر گرام پنچائد اگر کسی گرام پنچائد کی دس ہزار کی آبادی ہے تو اس گرام پنچائد کو کم سے کم ایک کروڑ روپیا ہر ورس سیدھے بھارت سرکار کے چودہ میں پتہ سے سیدھے اس گاؤں کو پرافت ہو جاتا ہے اور باقی انیا کارکروں کو لے لیا جائے تو مجھے لگتا ایک گرام پنچائد سویب میں ایک آدرس گرام پنچائد بن سکتی ہے کتنا پاور آج کے دن پر پردانوں کے پاس ہے اور کیسے آپ اپنے گاؤں میں ایک آدرس گاؤں بنا سکتے ہیں ایسے انیک کارکرم آج گاؤں میں سوچتا کیا بینام کا ہو ہر پریوار کے پاس جن پریواروں کے پاس اپنے سوچالے نہیں ان کو ایک ایک سوچالے اپلد کرانے کا ہو دوہجار بائیس تک کا الگ سے رکھا گیا ہے کہ جن پریواروں کے پاس اپنا آواز نہیں ان سبھی پریواروں کو ایک ایک آواز اپلد کروانے کی ویوستہ دینے کی کارکوائی جسے دستر پر پر پرارم ہوا جن پریواروں کے پاس اپنا بجلی کا کنیکسن نہیں ان پریواروں کو بیتت کے کنیکسن بھی اپلد کرائی جا سکے اس دشتی سے اور جن پریواروں کے پاس رسوئی قیس کے کنیکسن نہیں انہیں بھی رسوئی قیس کے کنیکسن اپلد کرائی جا سکے اس دشتیج جو ایک بڑا کار ہے آپ نے دیکھا ہوگا بگت پانچ ورس کے دوران کورے دیس کے اندر ہوا اور گرام سوا کو دوری مان کر کے وکاس کی دوری کو مجبوطی پردام کرنے کی اتصال میں جو پریاز پرارم ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو دھمنے نہیں دینا ہے اس کو رکنے نہیں دینا ہے اور کہیں بھی اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ نتائے اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے اگر ہم سب مل کر کے کارے پرارم کریں تو کوئی کارن نہیں کہ پردام ممتری موڈی جی کی وہ پرکلپنا کہ مہتمہ گامدھی کے پنچائت آج کو اماندالی کے باسات آزادی کے بعد پہلی بار پروہاوی ڈھنسے کسی نے لگو کیا تو انام پردام ممتری موڈی جی کا نام ہے کیونکہ انہوں نے بہت پروہاوی ڈھنسے اس بات کو کہا کہ پیسہ ادھونگار بھیجنے کی وجہ سیدھے گرام پنچائتوں کو دو اور گرام پنچائتوں کے ماتھیم سے پھر گرام کے سمکر وکاس کی دسا تیب ہونی چاہیے آنے والے سمیں میں ہر گرام پنچائت میں کومن سرویس سینٹر بنا کر کے ایک پریاس ہو رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں ہر ایک گرام پنچائت کے ماتھیم سے ہم لوگ ایک ایسی کارپتتی کو بکسٹ کر سکیں کہ گاؤں میں بیٹھے بیٹھے ہر ایک بیکٹی ڈیجٹل ماتھیم کا اپیوگ کرتے ہوئے نہ کیون سرکاری لیندین یا کہیں بھی کوئی لیندین کرتا ہو تو وہاں سیدھے ڈیجٹل پیمنٹ کے ماتھیم سے کرے اپنی تو ہر پرکار کے بستاچار کا پروہاوی انکس لگانے کی تصامے بھی ایک بڑا کارکرام اس کے ماتھیم سے ہو سکتا ہے اور اسے جس سے کومن سرویس سینٹر کی ایک بڑی بھومکاں آنے والے سمیں میں ہونے جا رہی ہے ہم لوگ اب تک پردیس میں لگ بھک تیس ہزار سیتھی گرام پنچائیتوں کو اپٹیکل فائبر کے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور پردان منتری مودی جی کی اچھا ہے کہ آنے والے سمیں میں سبھی پردیس کی ساٹھ ہزار سیتھی گرام پنچائیتوں کو ہم لوگ اپٹیکل فائبر کے ساتھ جوڑ کر کے اسے کومن سرویس سینٹر کے ساتھ جوڑ کر کے گاؤں میں بیٹھے بیٹھے ہر گرام پردان کے سانت میں ہمیں گاؤں کی سبھی سمسیوں کا سمادھان ایک کینڈر سے منی سچوالت اسطابت کر کے اس کے مادیم سے پورے پردیس کے اندر اور پورے دیس کے اندر ہوتا ہوا دکھائیتے یعنی آپ کو سویمڈی گرام پردانوں کو اس کے لئے تیار ہونا ہوگا تیاری شچ بھارت محسن کے انترگات ہمارا تاہیت بنتا ہے ہم اپنے گاؤں پنچائتوں کو ساپ ستنا رکھیں ہمارا داہل تو بنتا ہے کہ ہم اپنے گرام پنچائت کے مادیم سے سوچتہ محسن کے مادیم سے جل لوگوں کے سوچالے بن گئے ہیں گاؤں میں نگرانی سمیتی بنا کر کے ان لوگوں کو اس بات کے لئے پریریت کریں کہ جو سوچالے بنے ہیں لوگ اس کا استعمال بھی کریں کھولے میں سوچ نہ کریں کیونکہ یہ نہ کیون سماجک مریادہ کے برود ہے پھر تو تمام پرکار کی بیماریوں کو بھی کھولے میں سوچ تمام پرکار کی بیماریوں کو امتد کرتے ہیں رنططہ جو ماسوم بچے اسمیں کال کے گال میں سماتے ہیں کارم سے وہاں سماج کی ہی اتنکتہ اپنین چھتی ہوتی ہے گرام پنچائتوں کو ہم سوابلنبن کیوں رکھر سر کیسے کر سکیں مجھے رکھتا سمیں آگیا ہے جب ایک منی سچوالے گرام پنچائت کا اس پر چنتن کریں اور گاؤں کو سمجھ روپ سے آگے بڑھانے کی سامیں پریاس کرارہ ہو سکے مجھے بہت اچھا لگا تھا جب میں نے دلد دنوں بہت ساری ایسی گرام پنچائتوں کو دیکھا جہاں پر گرام پردھان نے اپنے بل پر اپنے دم پر اپنے پورے گاؤں کو آدرس گاؤں کے روپ میں ستافیت کیا آدرس گاؤں کے روپ میں انہوں نے گاؤں میں تو سوچھتا مشن کا پورا بھیان پر آرپ کیا سوچھتا مشن کے ساتھ انہوں نے ہر ایک گھر میں ٹوائلیٹ اوپ لگ کروایا گاؤں میں کومن سرویس سینٹر کے ستھاپنا کی اور گاؤں میں انہوں نے اس پرکار کا ایک پبلک سانڈ سسٹم پبلک ایڈے سسٹم یعنی گاؤں کی ایک سوچنا اگر دینی ہے گرام سچوالے سے بیٹ کر کے وہ ایک جگہ سے ہی مائک سے دے دیں پورے گرام پنچائے مائک اس طریقے سے لگا دیے گئے کہ ہر سوچنا ہر اپیٹ تک کھولے عام جو پہلے لوگ جا کر کے جگہ جگہ جا کر کے لوگ پیٹھتے تھے ایک ساتھ دھلانی جگہ بیٹھک ہے اب ایک جگہ بیٹھ کر کے پبلک ایڈے سسٹم سے ایک جگہ میں بیٹھ کر کے ہم پورے گاؤں کو سوچنا دے سکتے ہیں کہ پھرانے 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 لوگ اتنے مجھے اس بیٹھک میں آ جائیں گاؤں میں ساسن سے آنے والی ہر یوجنا کلاب گاؤں کے لوگوں کو مل سکے اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے جن گرام پردھانوں نے اس پر کارے کیا انہوں نے اپنی گرام پنچائے کو آدھر سے گرام پنچائے کے روپ میں وکسٹ کر کے بھی تکا دیا ہے اور میں آبان کروں گا اس پرکار آپ کو بھرپور سیوگ کرنے کو تیار ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ چنے گئے پردنیجیوں کے پاس طاقت ہونی چاہیئے لیکن ساتھ ساتھ طاقت کا احساس اس روپ میں ہو کہ طاقت لوگ کلیانکاری بھاؤں کے ساتھ سامنے آسکے ہمارا بھاؤں لوگ کلیانکاری ہونا چاہیے کاؤں کا بہت ہونا چاہیے کاؤں کا سیدھ سروپ پر ہی ہے اور اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے اگر ایک کارے پرانم ہو میں نے اسی بات کو لے کے کہا میں نے دیکھا تھا دوہجار پترہ سولہ کے بعد پرپورمینس گرانٹ کے نام پر تمام جگہ خاتے بند ہو گئے میں نے اس پچھت کہا میں نے کہا جہاں پر جن گرام پنچائتوں نے یہ پیسہ استعمال کیا ہے اس کی جانچ ایک بار کر لو اگر انہوں نے صحیح کارے میں کیے ہیں اس کی جانچ کر لو اس گاؤں کے خاتے کو کھول دو جن گرام پنچائتوں نے پیسہ خرچ نہیں کیا ہے جتنا ان کا حق ہے اتنا ریلیج کر دو سیس پینسے کو آپ واپس کر سکتے ہیں جن گرام پنچائتوں اس پینسے کو کہیں انجمت میں خرچ کر دیا ہے لیکن کارے ہوا ہے گاؤں میں اگر وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کارے کرم کو اسی پرکار سے آگے بڑھانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ادیس سے ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہر گاؤں میں بکاس کا کارے ہو سکے آدھک آدھک ماطرہ میں ہو سکے یہ پینسہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے یہ پینسہ تو دیس کا ہے عام جنمانس کا ہے اس پینسے کا کہیں درپیوگ نہیں ہونا چاہیے یہ ادیس سے ہونا چاہیے لیکن اگر کہیں پینسے کا سکیوگ ہوا ہے تو ہمیں اس کی دسا میں ایک سارتھک پہل کرتے ہو اس کارے کرم کو اسی روپ میں آگے بڑھانا چاہیے بھائیو بینوں آج جب گرام پنچائتوں کی بھومکہ دیس کے اندر جانی جا رہی ہے یہ ورس مہاتما گاندی جی کے ایک سو پچاسویں جنم چینٹی کا ورس بھی ہے جس گرام سوراج کی پرکلپنا کو ساکار کرنے کا سپنا گاندی جی نے دیکھا تھا اس گرام سوراج کے سپنے کو ساکار کرنے کے لئے جس طریقے سے پردھان مطری موڈی جی نے پردیس کے اندر گرام پنچائتوں کو بھیکاس کی دھولی بنا کر کے اس کارے کرم کو آگے بڑھانے کا نرنے لیا اور اس کو پروہاوی ڈھنگ سے لاغو کیا میرا ایمانہ ہے کہ آج کے دن پر کوئی بھی گرام پردھان اگر اپنے گاؤں کے اندر بھیکاس کرانا چاہے گا گاؤں میں ملی سچوالے اسطابق کر کے کومن سرویس سینٹر ہو یا پھر جنگتہ کو ملنے والی ان تمام پرکار کی سویدھاؤں کا راسن کار کا ہو سوچالے کا ہو پینچن کی سویدھاؤں کا ہو یا پھر رسوئی گیس کا ہو بھدود کے کنیکشن کا ہو مکان کا ہو کسی بھی پرکار کی سویدھا کو گاؤں کے اندر دینے کا ہو اور یہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی دائے کے پاس اتنا پاور نہیں ہوگا کہ وہ تدکان اپنی ندھی سے کسی بیکٹی کو کوئی سیوب کر سکے لیکن گرام قرآن کو اتنا عدکار ہے کہ اپنے گرام سبھا کے پینسے کا استعمال کسی بیمار بیکٹی کو کسی کمجور بیکٹی کو کسی انبیکٹی کو کر سکے اور اسی لئے سی سیدھا پانڈ کے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گلتی ہوگئے کہ بیدھائیت کا چناؤ کے وجہ قرآن کا چناؤ لڑکے تو اچھا ہوتا کہ کم سے کم یہ سارے پاورت ہمارے پاس وہاں پر ہوتے اور میں کہتا ہوں کہ اچھی رسا میں آپ سب نیوک کا پتھر بنیے بھارت کے لوگتندر کا اور بھارت کے لوگتندر کا نیوک کا پتھر بن کر کے بھارت کے لوگتندر کو مجبوطی پردان کرنے کے لئے ہمیں اپنی گرام پنچائتوں کو تیار کرنا ہوگا گرام پنچائتیں اگر مضبوط ہوں گی گرام پنچائتیں اگر سسکت ہوں گی گرام پنچائتیں اگر آتمنی روحر ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ چاروں اور خوشالی کا دوار اپنے آپ ہی آتا ہوا دکھائی دے گا اور یہ آتمنی روحر اس لئے بھی بنانا پڑے گا کیونکہ سرکار کچھ سیوک کر رہی ہے لیکن سرکار کے اس سیوک کے ساتھ ہی اگر گرام پنچائت کے پاس بھی اپنا کچھ سورس آف انکم ہے یہ سارے کے سارے ملنے لگ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی درشتی سے ہم گرام پنچائتوں کے سمجھنے بھی کاز کنسا میں کارے کریں گے تو آپ کا کارے کال مجھے لگتا ہے کہ گرام سبھا کے لئے اب اسمرنی ہو جائے گا اور آپ کا یہ کارے کال جو گرام پنچائت کے لئے اسمرنی ہوگا یہی آنے والے سمجھ میں انیا کاریوں کی جس سے بھی مہتفون ہوگا انیا کاریوں کی جس سے یعنی انیا لوگوں کے لئے وہ انکرنی ہو سکتا ہے انیا لوگ اس سے پینا پرابط کریں گے اور اس لئے میں چاہوں گا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا گرام پنچائتات پرکوش سے جڑے ہوئے ہمارے جتنے بھی گرام پردان کرنے ہیں میں نے ان کو بہت پہلے کہا تھا میں نے کہا بھی گرام سبھا کو بکاس کی دھوری بنا دیجئے ایک بار دھوری بنی نہیں گرام پردان نے بکاس کی اپنی چھوی بنائی نہیں کہ آنے والے سمجھ میں ان کے پاس انیک ایسے اوسر آنے جا رہے ہیں لوگوں کی پیار پک سمرتن اور سیوگ پرابط کر سکتے ہیں اور آج کے دن پر میں ایک بار پھنا آپ سب کو اس بات کے لئے اسوست کرتا ہوں کہ پنچائتی رات بیوستہ کے لئے اور گرام پنچائتوں کو سسکت بنانے کے لئے جس بھی پرکار کے سیوگ کی اوسطتہ پڑے گی سرکار اس کے لئے آپ کے ساتھ سبھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ میں تو گرام پردانوں کے ساتھ میرے چاہ چورہ چوتھا یا پانچوہ کارکرم ہے لیکن میں آپ سبھی سے بھی کہوں گا کہ ہر گرام پردان اپنی طاقت کو سمالے اپنی طاقت کا بہتر اپیو کریں گرام سبھا کے سمکر وکاس میں جو بھی آپ کے پرستہ ہوں گے سرکار اس میں بھرپور مدد کرے گی لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ ویفید کروں گا کہ آپ لوگ تندر کی دھوری بھی بنیں ہمارے لوگ تندر کی سب سے مہتخون آدار بھو دکائی ہے گرام پنچائے اس گرام پنچائے کو لوگ تندر کی دھوری بنانے کیا ہو سکتا ہے اور لوگ تندر کی دھوری بنا کر کے ہم اس کارکرم کو پرحابی رن سے آگے بڑھا سکیں اس کے لئے ہمیں اپنی کو تیار کرنا ہوگا اور اس دیسے ایک بار پنا میں چاہوں گا یاد جب دیش کے لوگ تندر کا یہ مہا پر وہ چلنا ہے جنتہ کے سامنے صاحب بولنے کیا ہو سکتا ہے کہ پنچائے راج بیوستہ کو سسکت بنانے اور گرام پنچائے کو بکاس کی دھوری بنانے کے لئے اگر کارے کسی نے کیا ہے یا تو بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے یا پردھان منتری موڈی جی کے اسطر پر ایک کارے آگے بڑھ پائے ہیں اور اسی کے لئے میں آپ سب سے فیل کروں گا کہ بھارکی جنتہ پارٹی اور پردھان منتری موڈی جی کے پرس میں اگر ہم سب مل کر کے ایک ابھیان کے ساتھ پرتے کو چنے گئے جنت پردھانی کو اس ابھیان کے ساتھ چوڑ سکیں گے تو ایک بہت بڑا کاریت اس دیش کا ہوگا لوکتانتر کا ہوگا اور آنے والے سمیں میں ہماری لوکتانتریک پرکریہ اور بھی سدیڑ اور مجبوط ہو پائے گی اس بستواز کے ساتھ میں ایک بار کنا اپنے پنچائے راج پیوستہ سے جڑے ہوئے گرام پردھان سنبٹھن اور اپنے انے پرادکاریوں کا ہردے سے سادوگاہ دیتا ہوں آپ سب سے بھارکی جنتہ پارٹی کے اس پرس میں سمرکن دینی کے پیل کرتے ہوئے بارڈی کو گرام دیتا ہوں دھنے بات جہنے